جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں بھی اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں مسلمان آگے کس میں ہیں موبائل چلانے میں سب سے آگے فلم دیکھنے میں سب سے آگے انیس سو چھاندھ میں کی ریپورٹ ہے چانچ چاؤن نام کا پروفیسر کہتا ہے کہ موبائل چلانے والا جوان جو فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار ساتھ میں رکھتا ہوں ستائیس فیصد جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیٹی کرتا ہے اکیس فیصد جوان چوری ڈکیٹی میں اتنا ماہر ہیں فلم دیکھنے کی وجہ سے پولیس لس کو چکمہ دے رہتا ہے تارون کو بھی دھوکہ دے مسلمان کس میں آگے موبائل میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے مسلمان کس میں آگے زینا میں آگے چالیس فیصد بچے کسی ملک میں اسی فیصد بچے کسی ملک میں آتے ہیں داخلہ لینے کے لئے سکول میں ماں کا نام لکھاتے ہیں باپ کا نام لکھاتے ہیں ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کا نام لکھاؤ تو ہائے چاہے زندہ رہے ہیں چاہے مردہ رہے ہیں باپ کا نام لکھاؤ وہ بچے کہتے ہیں میں بدنصیب بچہ ہوں مجھ کو باپ بھی نہیں ہے زندہ بھی نہیں ہے مردہ بھی نہیں ہے ماں نے زینا کیا ماں باپ کے زینا کے نتیجے میں میں پیدا ہوا بدنصیب بچہ ہوں غصور ماں باپ کا تھا سزا مجھ کو ملی کہ میری ماں تو ہے آپ زنا میں ہمارا جوان آگیا کونسی چیز میں آگئے آپ کو سن کر کہہ رت ہوگی خون کے آنسو رونے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کلیجہ کو آ جائے گا سن کر کہہ رت ہوگی تعلیم میں کتنا پیسہ خرچوتا ہے صرف چھے بلینڈ ڈالر صحت پر کتنا پیسہ خرچو رہا نو بلینڈ ڈالر اور ہمارا جوان سگریٹ کے دھوئے میں کتنا پیسہ کو اڑاتا ہے چارسو بلینڈ ڈالر گھٹکا میں کتنا پیسہ پھٹا ہے بارہ عرب روپیہ اور شراب میں کتنا پیسہ بہاتا ہے چارسو بلینڈ ڈالر اگر ہم غریب ہیں تو اپنے عمال اپنے چال کے وجہ سے غریب ہیں اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنی جائزہ لینا زینہ سے توبہ کرنی جائے شراب سے توبہ کیجئے فلم سے توبہ کیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں ایک سال میں اللہ دس سال کے برابر ایک سال پر پیغام ستم کر رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے ایک سال پر پیغام ستم کر رہا ہوں کلیلہ دیمنا کتاب سنسکرٹ اس کتاب میں لکھا ہے کہ تین جانور تھے شیر تھا چیتا تھا گیدر تھا تینوں مطر تھے ایک سال شکار کرتے تھے لاتے تھے مار کر کے باندھ کر کے کھاتے تھے تین جانور کو مارا گدھے کو مارا حرن کو مارا خرگوش کو مارا لے آیا تو شیر جو راجہ تھا اس نے چیتے سے کہا وزیر سے کہ باندھو کیسے باندھو کہا حضور بٹوارہ بلکل آسان ہے یہ جو خرگوش ہے یہ گیدر کھا لے گا اور میں درمیانی ہوں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں میں ہرن کھا لوں گا اور یہ گدھا سب سے بڑا ہے آپ کھا لیں شیر کو گصہ آیا یہاں را مو پر تماشا کہ سب سے بڑا گدھا اللہ کا پٹھا مہی ہوں میرے حصے میں گدھا ہے وہ چاہتا تھا کہ ہرن حصے میں آئے گدھا گیا لہو لہان ہو گیا چیتا اس نے کہا میں اس بٹوارے بلکل ہی مانتا گیدر سے کہا تم باتوں کیسے بات کرتا کہ حضور پٹھوارا بھی پول آسان ہے یہ کھرگوش آپ ناشتے میں کھا لے نہ یہ جو ہیرن ہے آپ دو پہر میں کھا لے نہ یہ جو گدھا ہے یہ آپ رات میں کھا لے نہ سب میرے لیے تمہارے لکھا آپ تو راجہ ہے بچا تو روزی نہیں بچا تو اللہ صاحب کسی سکول میں پڑے ہو کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے کس مدرسے میں پڑے ہو کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے تو گیدر نے کہا ہینا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرو سرو ہوتا ہے انسان تو پرے کھانے کے بعد یک لگ جنوری ہے نیا سال ہے یک لگ جنوری ہے نیا سال ہے بسنبر میں پوچھو جا کیا حال ہے یک لگ جنوری ہے نیا سال ہے بچا تو شرکی جت سے پہلے اسے بجارا پہلنے ایک آمال ہے بتانا للا رات بوہا تبی یہ دنیا ہمیشہ 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 عورتوں کے حوالے سنا رہا آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں تونہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائیں جائیں ذرا دھیان دکھئے کہ کہاں ہیں سسرال میں ہیں یا پندال دھیان سے سنجھے گا عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے بہت دھیان سنجھے گا نیمو کو رکھئے سامنے اور سامنے والے سب سے چلیے کہ بھائی نیمو کو جو آپ نے دیکھا تو آپ کے موہ میں پانی آیا وہ بولے گا ہاں پاپا ہے صحیح بات نیمو کو آپ نے دیکھا موہ میں پانی آ گیا اب اس سب سے چلیے کہ بھائی پانی کیوں آیا کہ دیکھنے کی وجہ سے پانی آ گیا تو شیخ علیہ السلام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب عورت پردے سے باہر سوق پر آ جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی ہی ہوتا بے پردہ ہوتی ہے تو آوارا لوگوں کے موہ میں تھی 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 طرح پانی آ تا جیسے نیمو کو دیکھنے کے موہ میں پانی آ گیا آپ نے دیکھا ہوگا سونا سے بھی زیادہ کیونکی کونسی چیزیں موٹی ہے چاندی سے بھی زیادہ کیونکی موٹی ہے لیکن موٹی سونا سے بڑھ کر چاندی سے بڑھ کر کیوں ہے اس میں پانی ہوتا تھا موٹی میں پانی ہوتا ہے وہ پانی ہے تو چاندی سے بڑھ کر کے ہے اگر موٹی کا پانی نکل گیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے عورت کے اندر شرم و حیاء ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے شرم و حیاء نکل جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو دس کا نوت ہوتا جو دو ہزار کا نوت ہے وہ سب سے نیچے والے جائے کیوں بھائی بڑا نوت سب سے نیچے چھوٹا نوت سب سے اوپر یہ نوت اس لیے سب سے نیچے رکھا جاتا ہے کہ یہ کہیں گر جائے اس کی چوری نہ ہو جائے اس کو کوئی ہاتھ ساف نہ کر لے اس لیے سب سے بڑا نوت سب سے نیچے سب سے چھوٹا نوت سب سے اوپر اگر خدا نہ خاصتہ نیچے والا نوت اگر نگ پر رکھ لیا دو ہزار کا نوت تھا وہ گر گیا تو افسوس کی بات نہیں ہے کبھی نہ کبھی کمالیں گے لیکن اگر عورت کی آبرو چلی گئی آپ نے اس کو چھوٹا کر نہیں دکھاؤ تو یہ آبرو کبھی واپس نہیں آئے نوت تو واپس آ جائے گا لیکن آبرو کبھی واپس نہیں آئے ایک بات یاد رکھئے ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھیں گئے یاد رکھئے گا لڑکا کا اس طرح لڑکی کو دھوکا دیتا آتا ہے کہتا میں تم سے نکاح کروں گا تو لڑکی کب کرو گے کہا ماں تیار ہے بہن تیار ہے بس بہن آئے گی ماں آئے گی تم سے سعودہ ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا تم اپنی آبرو حوالے کرو مجھ سے زینہ کرو مجھ سے مو کالا کرو لڑکی دھوکے میں آگئی اس سے مو کالا کر لیا لڑکا مطلب نکال کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے اب کیا کہا میری ماں تیار نہیں ہے جو چیز نکاح کے بعد حوالے کرنی چاہیے وہ نکاح سے پہلے حوالے کر دیا وہ لڑکا اس لڑکی کو دھوکا دیتا ہے زندگی بر پر کبھی نکاح نہیں کرتا جانتے ہیں کیوں نکاح نہیں کرتا کہ میرے دھوکے میں آگئی مجھ کو آبرو حوالے کر دیا مجھ سے زینہ کر لیا کوئی دوسرا دھوکا دے گا مجھ کو آبرو حوالے کرے گا اس سے زینہ کر لے گی اس لئے زندگی بر دھوکا دیتا رہا ہے ایک بات میں ہاتھ جد کرتے آپ لوگوں سے کہتا ہوتا آپ لوگوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ alot کے پہلے بار مجھ کا نکاح ہو گا اس کے بعد مجھ سے مجھ کاہ ہو گا اس کے بعد چھوٹا لڑکا کا نکاح ہو گا یہ ترتیبت عالت ہے جو لڑکا بھی گھڑ رہا ہے اس کا نکاح کر دیسے جو لڑکی بھی گھڑ رہی ہے یہ مجھ کیئے کہ یہ چھوٹی ہے یہ مجھ کیئے کہ یہ منجلی ہے یہ مجھ کیئے کہ یہ چھوٹا ہا ہے یہ مجلہ آپ سب سے پہلے اس کا لیفت جو لڑکا بگڑ رہا ہے جو لڑکی بگڑ رہی ہیں اس کا سب سے پہلے لیفت کتا آتا اللہ شاہラ بخاری رحمت اللہ علیہ دیکھا ایک جوان لڑکی ہے دسترخان لگا رہی ہے جوان لڑکی ہے مہمان کو کھانا کھلا رہی ہے منا کر گیتا یہ جوان لڑکی ہے گیر محرم کے سامنے مہمان کے سامنے کیسے آ رہی ہے کہیں تو چھوٹی بچی ہے ناک دبا دیں گے اگر یہ دودھ نکلائے گا تطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اماں جلدی سے اس کا نکاح کر دو اگر یہ دودھ خراب ہو گیا اس کو کت کتے ہی چاٹیں گے ایک مثال پر پیگا ہم ستم کر رہا ہوں دھیان سے اس سے سنیے گا یہ جو ہاورا بریج ہے یہ انگریز کے زمانے میں انیس سو چھپن سے پہلے ہاورا بریج تھا انگریز کا بنایا ہوا تھا اسی ہاورا بریج پر ایک لڑکی بے پردہ ہو کر کے گزر رہی ماہِ طیبہ رسالہ ہے اس رسالے میں انیس سو چھپن میں لکھا ہے انگریز کا دور تھا یہ انگریز کا بنایا ہوا بریج تھا اس بریج پر ایک لڑکی پاس ہو رہی تھی بے پردہ تھا اسی کے پیچھے لڑکہ آ رہا تھا اس کو چھیر دیا اس لڑکی نے عدالت میں مقدمہ کر دیا اس لڑکے کے خلاف حاکم انگریز ہے نہیں ہوا ہے اور دو لڑکہ لڑکی کا کیس آیا ہے انگریز کی عدالت میں اس نے لڑکے سے کہا کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں چھیڑا کہا حضور میرا قصور نہیں ہے چولے گی آگ وہاں سے نکل کر کے پیٹرول پمپے آگئی قصور آگ کا ہے پیٹرول پمپا نہیں ہے قصور اس لڑکی کا ہے میرا نہیں ہے اس حاکم کو مماننا پڑا کہ لڑکی جو نہگار ہے لڑکہ جو ذمہ دار آ رہی ہے اس لڑکی کی صدا ہوگی تو انگریز نے اس لڑکی کو کیا سزا دیا آپ کو سن کر کر خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی اس نے کہا اس لڑکی کو صدا نہیں دی ہے یہ ایک سال اس پرکے میں رہے دیں جس کا کہا رسول اللہ نے حکم دیا جس کی فطر رتی حیاء آبرو اس مطور پتل کی پتلیت ہو خوشی ہوگی ہو گئی تہزری تیارت سے خراب کر دیا بدنا مرسوا کو بگو ہو پتل میں بیٹ بیٹتے کھاتی ہے نا شتا آ چل گرا کے سر سے یہ چلی ہے نا شتا ہو پتل میں بیٹ بیٹتے کھاتی ہے نا شتا آ چل گرا کے سر سے یہ چلی ہے نا شتا ہو پتل میں بیٹ بیٹ کے کھاتی نا شتا آ چل گرا کے سر سے یہ چلی ہے نا شتا کر دے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی ہے بی فابر ماسیت کوئی ہو پتل نہیں رہی ہے دوسرا پیگا نیا میری کے حوالے سے سنا رہا سننے کے لئے آپ نے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاء دیان سے سنیے گا جلدی سے نگل جائے گا دوسرا خوبصورت پیگا در بھی رہا ہے کہ مجمع کی حالت بہت بیزار ہے لیکن میں خوش ہوں کہ کسی طرح سے یہ جلسہ مکمل ہو جائے جائے دو تین پیگام رہ گیا ہے وہاں تک یہ مجمع حوصلے کے ساتھ جوان رہے اللہ آپ کے بیٹنے کو ہمارے سنانے کو بہت قبول فرمائے دیان سے سنیے گا جلدی سے نگل جائے گا اور توکہ حوالے سے سنا رہا ہوں جلدی سے سنیے جلدی سے نگل جائے گا پہلی دات بیوی آئی ہے میں کیسے سسران شوہر نے کہا تم کو کیا کھانا پسند ہے میں کھلاؤں گا شوہر نے کہا کہ تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تمہیں پہناؤں گا تمہارا کیا نام اچھا ہوگا جو میں پکار ہوں گا تو اس عورت کا جواب سنیے اللہ سب کو اس ہونہر بیوی اتا فرمائے اس عورت کا جواب سنیے کہ آپ جو اپنی پسند سے کھلا دو وہی میری پسند ہے جو آپ اپنی پسند سے کپڑا پہنا دو وہی میری پسند ہے جو آپ اپنی پسند کا نام مجھے دے دو وہی میرا نام ہے ارے اللہ کی بندی تم اپنی پسند بتاؤ کہاں کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تو میں شوہر ہوتی دیو نہیں دوسری مثال آ رہی ہے یہ آن سے سنیے پہلی رات پہلی ملکار شوہر کہہ رہا ہے یہ رشتہ جوانی تک کے لیے نہیں ہے جوانی سے بڑھا پہ تک کے لیے زندگی سے موت تک کے لیے کیسے سبھائے جائے گا چار باندوں کو کھول کر کے سنو جب مجھے گزہ آ رہے تو خاموش رہ رہا ہوں یہ گاڑی چلے گی جب تم سے غلط ہی ہو جائے مان لینا یہ گاڑی آگے بڑھے گی اور جب جب میرے گھر میں ملے تو کھالے نہ شکر ادا کرنا گاڑی آگے چلے گی نہیں ملے سبھائنا زندگی سے موت تک یہ رشتہ مکمل ہو جائے تیسری مثال ہے درہ دھیان سے سنیے گا بیوی پہلی رات ملکات میں شوہر سے کہتی ہے کان کھول کر کے سنو جو میں کہنا چاہتی اس کو دھیان سے سنو شوہر گھبر آگے آیا ہے پہلی ملکات میں دھرڈ ہے اتنا سبق پڑا رہی زندگی بر ہر کے اتنا سبق پڑا رہا ہے تو کان لگایا ہے قبولو کیا بانا چاہتی ہے تو عورت نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے میل ملا پھت کو جھگڑا مت کرو جھگڑا مت کرو محبت سے رہو نفر سے مطرہ جھگڑا مت کرو جھگڑا مت کرو محبت سے رہو کہ تم کو مجھ سے مطلب ہے کہ میرے بھائی سے مطلب ہے کہ اپنا ہی نقصان ہے اپنا ہی فائدہ ہے اگر تم بھائی سے محبت سے ہوگے جھگڑا نہیں کروگے تو تمہاری اولاد بھی آپس میں محبت سے رہے گی جھگڑا نہیں کروگے ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہے آپ لوگ یہاں سے لے کر کہ ماہ پر سننے کے لئے تیار ہیں اپنی بیوی کی لاکھی سے خبر لیں گے ہاتھ دکھائیے انشاءاللہ یہ دیت لاکھی سے خبر لیں گے آپ کو دانا پانی صابتا بند ہو جائے ذرا دینی ایک حوراں نظر آئے گا آئینے کی طرح نظر آئے گا تاکہ حضور وہ کیسے تاکہ تم اپنی بیوی کا ایک عیاء نکالو وہ تمہارے پسے خاندان کہے بڑے گا یا رو مجھ کو نکالو اس گھر سے مجھ کو بھی لیت آس رکھتی ہے تاکہ سرزدر مجھ سے غلطی ہو دندہ ربار پاس رکھتی ہے کے دار've پدھ پے خند ہیں یہ غصے میں آئے گی شوہر哈 کی کائے دندہ-رہو یہ ڈھاڑوں دکھائے گی کے دار've پدھ پے خود ہیں یہ گھسے میں آئے گی شوہر atau diye characters شوہر哈 کی کائے دندہ تو یہ ڈھاڑوں دکھائے گی آسر کسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی بپاپا ماں سے اب دھوئی اور برد نہیں رہی تیسرا پیگاہ ورکوں کے حوالے سے آ رہا ہے آپ بہت اچھا سن دہتے ہیں جتنا اچھا نہیں سننا چاہیے اس سے زیادہ اچھا سن دے جبکہ یہ ریکارڈ نہیں ہے کہ بارہ بچ جانے کے بعد جلسہ سننے کے لئے لوگ بیکے ہیں آپ مغرب کے بعد سے سننے آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں قبولیت کے گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے جوان بیٹی آپ کے گھر میں اگر کمانی ہیں تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انکزام فرمائے یہ سننے کے لئے جلدی سے نکل جائے گا بلکل عورتوں کے حوالے سے تین پیغام باقی رہ گیا گیا پندرہ منٹ میں یہ جلسہ وہ کمل ہو جائے گا مجھے پچھلے سال کا قصہ یاد ہے میں نے مردوں کو تو پیغام دیا تھا عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی پیغام رہ گیا تھا میں پچھلے سال کے نقصان کی بھرپائی کرنے کے لئے بیٹھا ہوتا 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 ہوت بیٹی سسرال تو جا رہی ہو لیکن سسرال میں جا کر کے دستامت دکھا شوہر کو ڈانٹے نہ نہیں ورنہ تمہارا رشتہ خراب ہو جائے اور بیٹی شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا شوہر کے آنک کی حفاظت کرنا شوہر کے کان کی حفاظت کرنا تو بیٹی نے کہا اممہ ناک اس کی ہے میں کیسے حفاظت کرنا کان اس کی ہے میں اس کی حفاظت کیسے کروں آنک اس کی ہے میں حفاظت کیسے کروں تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کے ناک میں نہ پہنچے بیٹی اٹیچر پٹیچر مت رہنا پاک صرف سسرے کپڑے پہننا جب شوہر گھر میں رہے سرما لگا کر رہنا وضوح کر کے رہنا وضوح کر کے رہنا سرما لگا کر کہنا ساف سسرے کپڑے پہننا تاکہ شوہر جرجن کو اپنی آنکھ سے دے دے اس کی آنکھ بھی چھنڈی اوز کرتا دل بھی خوش کرتا دوسری مثال آ رہی ہے یہ آن سے سنیے گا اس کو سبحان اللہ بلے نے نہیں کہا سارے جوانوں نے کیا اور ان لوگوں نے کیا جن کے ابھی تک شادی نہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دال کالی ہے یا پوری دالوں کو ڈالا ذرا دھیان سستیے کا جلدی سے نکل جائے گا بیٹی آئے بیٹی آئے باپ سے کہا آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا علی کی تو آنکھ کمزب کہا بیٹی علی سے نکاح کیا علی کے پاس میرے خاندان میں سب سے زیادہ ہی تھا علی سب سے پہلے سے نام لائے علی کا اخلاق سب سے اچھا تھا بیٹی میں اس جمعان سے تمہارا نکاح کیا جو سو میں ایک تھا ہزاروں میں ایک تھا بیٹی سورہ کو مکنہ سیلت دے خفا ہو کر کے بیٹی آئی آئے باپ نے پنچا بیٹی رکھ جاؤ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بتاؤ اس وقت کیوں آئی ہو کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی آئی کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں علی تمہارے شوہر ہے اس کی اجازت سے بغیر میرے کھر آگی تو دروازہ پنگ تو ملے گا کھن لگے کہا بیٹی علی کو ناراض بس کرنا تمہارے شوہر ہے اگر تم نے علی کو ناراض کیا میں زندہ رہا بیٹی اگر تمہارا انتقال ہو گیا میں نماز جانزہ پڑھوں گا اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ شوہر زردبہ کتنا بڑا 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 آخری مثال پر پیغام ستم کرنا در ادھیان جب میں کے جاتی ہے بیٹی سسرال سے آتی ہے گھر کی ساری عورت گر لیتے گھر کی ساری عورت گر لیتے اس سے تین سوال کر لیتے تمہارا شوہر کیسا تھا تو لڑکی کتی ہے ماشاء اللہ تمہارے سسر کیسے تھے تو لڑکی کتی ہے سبحان اللہ تمہاری سسرال کیسی تھی تو لڑکی کتی ہے الحمدللہ اب اس لڑکی سے پوشا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسے تھی جلدے تو جلال تو اسملابتالہ اب دیکھئے بیٹی آرہی ہے سسرال سے سوال اس سے کہا گیا سسر کیسے تھے تو لڑکی نے کہا ماشاءاللہ سسر کیسے تھے تو پسند سبحان اللہ شوہر کیسا تو پسند ماشاءاللہ سسرال کیسے تو الحمدللہ سب پسند لیکن ساس پسند نہیں ماں تو ماں ہوتی ہے بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر کے سوال کیا کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارے جواب سے اندازہ ہوا کہ تم کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے بیٹی میرے سوال کا جواب دو تم کو جو میں کیسے سسرال لے گئی کون لے کر کے گئی تھی کہ ساس آئی تھی مجھ کو دیکھا سنا تھا تھا پسند کیا تھا 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 اور پھر اپنے بیٹے سے نگاہ کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی اب ماں نے کہا کہ بیٹی رکھ کر کے یہاں پر جواب سنو اگر ساس نے احسان نہیں کیا ہوتا تو تم تو اتنا اچھا سسر ملتے اتنے اچھے شوہر ملتے اتنے اچھی سسرال ملتی اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس مصیبت نہیں ہوتی ساس دشمن نہیں ہوتی بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوئے حضرت فاطمہ کی طرح ایسا کردار ہوتے سسرال میں حضرت فاطمہ کی طرح ایسا کردار ہوتے سسرال میں ساس تیری زمانے سے کہتی بھی ہے ساس تیری زمانے سے کہتی بھی ہے کچھ نہیں چاہے بس اسبہ ہو ساس ہو اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں کھر کو رکھنا بنا کر جنت نما اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں کھر کو رکھنا بنا کر جنت نما شکر کرنا آدار شکر احسان کا شکر کرنا آدار شکر احسان کا ہاتھ میں تیرے پولے تجب ہاتھ ہو دو پیغام پر دو پیغام پر عورتوں کا حصہ مقبل ہونے جا رہا ہے آپ لوگ بہت پیداری کے باہل میں سننے آپ کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ بلکل جلسہ آپ کا کنارے لگ چکا ہے مجھے در بر بار بار ہو رہا ہے کہ کہیں آپ کے خبرانے جائیں بھاگنا جائیں انشاءاللہ پیشہ پا خانہ کو بھی روک کر کے رکھیں گے ہاتھ بٹھا دی نکل یہ غلطی مکی جیے گا نو دو گیارہ ہو جائیے اسے پوری اجازت دورنا جلسہ خراب ہو جائے دیان سے رکھے گا ساس کا جھگڑا بہو سے کیوں ہوتا ہے یہ رات آپ کو بتا بہو کا جھگڑا ساس سے کیا ہے نانت کا بھجائی سے جھگڑا کیا ہے یہ رات بتا دیان سے ساس کا جھگڑا کیا ہے میں بیٹے کی ماں ہوں میں گھر کی مالک ہوں یہ کون ہوتی ہے گھر میں چلا لے بہو کا جھگڑا کیا ہے مجھے باپ نے رعانی بنا کر کے بھیجا میں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں اگر یہ آج دبائیں گے تو زندگی پر دبائیں گے یہ بہو کا جھگڑا ہے اور نانت کا بھجائی سے جھگڑا کیا ہے یہ کون ہوتی ہے ہم کو ٹوکنے والی یہ کون ہوتی ہے ہم کو روکنے والی یہ ہماری ماں نہیں ہے یہ ہماری بھاپی ہے یہ نانت کا جھگڑا اور جانتے شوہر کا کیا جھگڑا میری ماں نے تو مجھ کو برباد کر دیا کہیں اور رشتہ کٹا اچھا ہوتا یہ جھگڑے کیسے ختم ہوں یہ میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں شوہر بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے اور بیوی شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے جھگڑا ختم اور ساس اسمی بہو کو بیٹی سمجھ لے بیٹی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے یہ ماں بیٹی کا اتنا مقدس رشتہ ہے اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے نانت بھجائے آپس میں ایک دوسرے کو چھوچو اور بڑی بہن مان لے بہن کا رشتہ اتنا مقدس ہوتا ہے گھر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں کبھی آدمی کیا کرتا ہے بیوی کی طرف داری کرتا ہے بیوی کی طرف داری کرتا ہے ماں باپ پر ستم دھاتا ہے یہ بھی گنے گا اور کبھی آدمی کیا کرتا ہے ماں باپ کی طرف داری کرتا ہے بیوی پر ستم دھاتا ہے یہ بھی گنے گا ماں باپ کی طرف داری میں بیوی پر ستم دھائیں گے یہ بھی گنے گا اور بیوی کی طرف داری میں ماں باپ پر ستم دھائیں گے یہ بھی گنے گا ستم کیسے ہوتا ہے اس کو سن لینے اسی پر جلسہ سامکمل ہوگا اللہ کو جزائے خیر دیں آپ نے سننے کا حق ادا کر دی دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دین دینیا دونوں کی بھلائی سے اللہ کا معلومات یہ سن لینے گا بی بی کی طرح تاری میں ماں باب پر ستم کیسے گھاتا دستر خان لگا سالن آیا کھانے لگا تو ماں کو ڈان چ رہا ہے اممہ تو بوری ہو گئی ان کو سالن پکانے کے لئے ابھی تک نہیں آتا تھا تو ماں نے کہا بیٹا مجھ سے کیوں خفا ہو رہا ہے تیری بیوی میں بنایا اب کہتا ماں اس لئے تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا مزہ کیسے آ رہا ہے زندگی میں پہلی بار بانا مزہ آتا تھا تو ماں نے کہا کہ ایک نمبر کا جروع کا غلام معلوم ہو رہا ہے دوسری مثال آرے دیا دیا بہو آئی شوہر کو کان میں کہہ رہے کے در آئیے پرائی بیٹ میں کچھ کہنا ہی نہ ہی شوہر بھی سوچا کہا پہلی بار کیا کو لکھ 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 کان سکھ آتا تھا کہ دیکھئے میں آپ کی خاطر آئی ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آئی ہوں خاندان کو چھوڑ کر کے آئی ہوں گھر بار کو چھوڑ کر کے آئی ہوں کہ آپ میری خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے یہ قطعہ سبحان اللہ کیوں نہیں کراہ کے مقاقہ کل ہی ماں باپ کو ڈال دیا تیسری مثال آپ کے ساتھ نے لے کر کے آ رہا ہوں دیا جسے سنیے گئے گا نیا بیوی میں گالی چل نہیں ہے یہ چپ چاپ سن دہا بیوی گالی پر گالی بول 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 چپ چاپ سن دہا کچھ نہیں بول جب سنتے سنتے تھے تھک گیا پڑ گیا آجیز آگیا کھڑا ہو کر کے تیشے کہتا کاش کہ تُو میری بیوی ہے افسوس کہ تُو میری بیوی ہے کاش کہ تُو میری ماں ہوتی اور تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہٹی پس لی ایک سر دے چین میں جلزل آیا ملبے کے نیچے بیٹا بھی دب گیا ماں بھی دب گیا دودھ پیتا بچا بچا ماں بھی دب گئی بیٹا بھی دب گیا ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا بچہ بھی زندہ نکلا اب لوگوں کو حیرت ہوئی یار یہ عورت زندہ ہے یہ تو حیرت کی بات ہے اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے یہ دودھ پیتا بچہ یہ ملبے کے نیچے یہ کھتا بگر کھائے پیے زندہ کے سر اب اسماع کا انکرمی چل رہا بتاؤ کہ تمہارا بچہ ملبے کے نیچے بگر دودھ پیتا بگر کھائے پیے زندہ کے سر اب اسماع کی رودات سنانے کے لئے جا رہا اگر ماں باپ کو رولائیں گے فاللہ تعالیٰ آپ کی جنت کو جہنم بنا دے دھیان سے سنیے گئے اسماع نے کہا جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا میں اپنے بچے کو دودھ پیلاتی گی جب میرے پیٹ کا دانا پانی ستم ہو گیا تو میرا دودھ آنا اب میرا بچہ رونے لگا تو کیا کرے اچھا چک میرے دماغ میں آیا کہ میرے پاس دودھ نہیں ہے خونے جگر تو ہے رگ میں دوڑنے والا خون تو ہے میں نے اپنی امولی کو شیلا خون نکلنے لگا بچہ اپنی پیاز بجھانے لگا میں نے پانچھوں ولی کو زخم کیا خونیں جگہ جگہ کر کے میں نے اپنے لاحیے کو بچا لیا موت کے موں سے 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 مہ سے بڑھ گئے کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے ہتران کیا ہوگا جس جس قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا مابا کی خدمت میں دلو جان لتاو قرآن کا خرمان ہے تم اس کو نباو کلو مابا کی خدمت تمہارے رہا آئے گی یہی خدمت میں اللہ حسن سے جن جن دلائے گی بڑھائے گی تمہارے امہوں کے آیاں یہ خدمت عطا ہوگی وفیزے سے بھول گیا یا خوزی میں بھر 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 اللہ کی رہاں سایاں قدر ہوگی اس لئے قمر بھر سمار چلنا قدر ہوگی یہ کشنی عمل ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا خدمان ہے تم تم اس کو نباو الو دوسرا پہلو رہ گیا اس پر عورتوں کا جلسہ مکمل ہو رہا ہاتھ جاکا کے بعد تو کیجئے انشاءاللہ ماباپ کو خرچہ بیگی سے پوچھ کر کے دیں کہ ہاتھ چاہئی ہے انشاءاللہ بھی لگو صحیح جا رہا ہے آخری پہلو آ رہا دھیان سے سنیے گا اور اگر کے حوالے سے ماباپ کی طربداری میں بی بی پرزن مڈھا رہا ہے یہ بھی گنے گا اور ماباپ بھی گنے گا کیسے سے اخبار دکن نکلتا تھا انیس سو نواسی میں لکھا کہ خود دلی کے اندر انیس سو سفتر میں ساڑھے تین سو دلہن کو زندہ جلا دیا ساڑھے تین سو دلہن کو ماباپ کی طربداری میں شوہر نے زندہ جلا دیا اور انیس سو اکسی سے لے کر کے پچاسی تک میں پانچ سال کے اندر مہاراست کے اندر دو سو دلہن کو شوہر میں اس کے ماباپ نے زندہ جلا دیا یہ اتر پر دیشی رازدانی نکلوں ہیں لکھنوں میں ہر پانچویں دن ایک دلہن کو زندہ جلا جایا اب جانتے ہیں عورت کون سی جات ہوتی ہے عورت کیا چیز ہیں آپ کو اس کا اندازہ اس بچے سے ہوگا جس کی ماں مر گئے بیوی کیا ہوتی ہے اس بوڑے سے پوچھئے جس کی بیوی کیا تکال ہو وہ بوڑا جس کی بیوی تکال کر گئی ہے اس کو کھر کھاٹنے دو 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 اس حوصلہ ہار چکتا زندہ لا لاش ہے وہ کچھ نہیں ہے اس کا حوصلہ ختم ہو چکتا اس بچے سے کچھ ہے جس کی ماں مر گئی ہے پر جانتے عورت کتنی بڑی ذات ہوتی ہے اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا وہ باب کے گھر میں پیدا ہوتی ہے شوہر کے گھر میں زندگی کاٹا نہیں ہے اور بیٹے کے گھر میں مر جاتی ہے اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہے باب کی خدمت سے نکلی تو شوہر کی خدمت میں آگئی شوہر کی خدمت کر رہی ہے یہاں سے نکلی تو بیٹے کی خدمت کر رہی ہے خدمت کرتے کرتے ہی زندگی اس کے ختم اللہ کے رسول نے جوان سے کہا او جوان یہ جو تمہاری بیوی ہے اس کی قربانی تم سے زیادہ دادا کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں یہ تو رانی بن کر کے بیٹھ کر کے خرمے کھاتی ہے اس کا کیا احسان ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان اگر تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا شادی کرو گی خاندان کو چھوڑنا پڑے گا تو تم تمہارے ہی گھا جاتے شادی ہی کرتے قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر تم سے کہا شادی ہوئی اپنے گھر کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا تمہارے گھائے گھائے لئے قربان ہوگئی اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ اور چار چیزوں پر غور سنجیے گا آپ کو عورت کی قدر ملو آپ گھر چھوڑ کر کے باہر نکل جاتا وہ گھر کی بھی حفاظت کرتی آپ کے بچے کی بھی حفاظت کرتی یہ چھوڑا سنجی ہوگئی ماں باپ نے رانی بنا کر کے بھیجاتا آپ کا بچہ پچھا خانہ کرے پیشاب کرے دھونا اسی کا ہے کام اور اس کا اس کو پا خانہ کو کاتنا بہانا اسی کا کام ہے دھو بن ہو گئی باپ نے رانی بنا کر کے بھیجاتا عورت کا تیسرا حصہ کھانا بنا نہ آسان نہیں ہے چھولے پر بیٹھ کر کے دکھائیے گرمی سے پسینہ چھوٹے گا اور ناک سے دھوان پاس ہوگا ناک میں دھوان گوسے گا کان سے پاس ہو جائے گا باپ سے بیٹھ ہو جائے اور وہ آپ کی خاطر روزانہ محبت میں کھانا پکا رہی ہے بابر چند ہو گئی اس احسان کو جب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عورت پر کبھی ظلم نہیں ڈھائی ہاتھ جا کر کے بعدہ کیجئے بیٹے کی شادی خریمہ کریں گے ہاتھ جھائی ہے انشاءاللہ بیٹا کی شادی خریمہ نہیں کریں گے ہاتھ جھائی ہے انشاءاللہ اوہ دنیا مالا چھوڑ دو آگت جہیز کی اچھی نہیں یہی تل ببایت جہیز کی اوہ دنیا مالا چھوڑ دو آگت جہیز کی اچھی نہیں یہی تل ببایت جہیز کی اوہ دنیا مالا چھوڑ دو آگت جہیز کی اچھی نہیں یہی تل ببایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستوں ہم 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 پھر اس سرے پاک کچھ نہیں کم مال جہیز کی ایک بات سننا دیتا ہوں ایک ہی نٹ کا جلسہ سا مکمل ہو رہا انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کریں گے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے ہاتھ اچھا جائے جلدی سے نکل جائے گا پہلے ہوتا تھا لڑکا لڑکی کو لے کر کہ بھاگ 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 بھ اتنا خطرنا مسئلہ ابھی چلتا لڑکا لے کر کے بھاگ چاہے ہندو کا لڑکا لے کر کے بھاگ چاہے مسلمان کا لڑکا لے کر کے بھاگ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب لڑکی خود لڑکا کا لے کر کے بھاگ رہی ہیں اور جانتے ہیں ہندو لڑکی نہیں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہیں ایک سال کے اندر تین لاکھ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لکھر کر رہے ہیں اور جانتے اس کا نقصان کیا ہوا آبرو علیہ ایمان علیہ ذمہ دار کون ہے ماں بابی ہے بنہدار کون ہے ہمارا سماج بھی بتانے کے لئے جاروں لڑکے کیوں بھاگ رہی ہے غیر مسلم لڑکے کو لکھر کر کیوں بھاگ رہی ہے تین وجہ سے پہلی وجہ یہ ہے کہ باپ نے اس کریم تچ موبائل بیٹے کو خرید کر کے لیے اب کوئی مطلب نہیں ہے کس سے بات کر رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے دوسری وجہ کہ باپ کو اپنی بیٹی کے پڑھانے کا نوکری کرانے کا ایسا جوش ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیتا ہے اسکول میں لیکن یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ صرف لڑکی پڑھ رہی ہے یا لڑکے کے ساتھ لڑکا بھی پڑھ رہا اپنی بیٹی کا اسکول میں داخلہ کرا دیتا ہے جس میں لڑکی کے ساتھ لڑکا بھی پڑھ رہا عشق اور محبت کے چھکر میں لڑکی مسلمان کی غیر مسلم لڑکے بولے گرے بھاگ رہی ہے تیسری وجہ جو میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں اس کو دیان سلیجئے اس کے بات چلیجئے تیسری وجہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکے بولے گرے بھاگ رہی ہے مسلمانوں نے نکاح کو تیارت بناتا جاہل سے جاہل انگوٹھا تے بغیر بلے گلے ہوئے گا شادی نہیں تھوٹی کونی جیب میں نہیں تیل تک کا پیسہ نہیں لیکن وہ بھی بہت آتا شادی سے تھی ایک رات پہلے لڑکی کو فون کرتا بارات اسی صورت میں آئے گی جب بارات سے پہلے تمہارا باپ چارچکچا میرے دروازے پر پر لا کر کے ٹھیک ایک رات پہلے ہلے کل بارات جانے والی ہے صبح کو لڑکا خود لڑکی کو فون کرتا ہے تمہارے باپ نے وعدہ کیا ہے چارچکچا دینے کا بارات باپ میں پہنچے گی پہلے تم کو چارچکچا یہاں پہنچانا ہوگا تو اس لڑکی نے کہا کہ بھائی تم اتمنان رکھو میرے باپ نے وعدہ کیا ہے تمہارا وعدہ پورا ہوگا نہیں تمہارے باپ کو اوقات رہی ہے چارچکچا دینے گا اب اس لڑکی کا جواب آگا اس لڑکی نے کہا میرے باپ کو تو تیرو پلین لینے کیا اوقات آتا لیکن کیا تمہارے باپ کو ائر پورٹ بنانے کیا اوقات آتا ہے انصاف سے بتائیے چاہیے سب کچھ اس کو نگت چاہیے لیکن لڑکی کا مہمدار رہے گا لیکن لڑکی کا سب کچھ نگت ہونا چاہیے کتنی بڑی بہیمانی ہے کتنی بڑی شیطانی ہے انسانی کریمتہ بھی ایسا نہیں کرتا کہ کوئی ہر مادہ سے نکاح کرنے کے لیے اس سے بھی مان کرتا ہو یہ جوان جنور سے بھی بتبر ہو چکا ہے اس لیے مسلمان اور قریبی بیپی قیل کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہی ہے اپنے آپ بھی بھی سراب کر رہی ہے ذمہ دار ماباب جہاں ہے ذمہ دار جہاں وہ لگی ہے یہ سماج بھی گلہ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ ستمت کیجئے جیئے ورنہ سرکار ایسی آئے گی کہ گاجر مولی کے طرح آپ کو کھاتے گی جب آپ اپنی بیٹی پر ستم کریں گے تو ظالم آپ پر ستم کریں گے ہاتھ جوڑ کر کے تیم سو تیرہ بدل جائے گا پورا سماج بدل جائے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیگے انشاءاللہ ہمارا سماج تلک جہے مطالبے سے پاک سافت ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آسمانوں میں نہ سمجھو گے کہ مطالبے سے پاک سافت ہوگے نہ سمجھو گے تو مطالبے سے پاک سافت ہوگے یہ دوستہ والوں تمہاری تاستہ تلکی نہ ہوگی تاستانوں میں تمہاری تاستہ تلکی نہ ہوگی تاستانوں میں بس میرا پیگاہ مکمل ہو گیا آپ سے تین وعدہ لیتا ہوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں کبھی بھی مصیبت نہیں آئے مصیبت تین وجہ سے آئی ہے گناہ کریں گے مصیبت آئے حرام کمائیں گے مصیبت آئے غلط ماحول پر رہیں گے مصیبت آئے آپ دارنٹی لیجئے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول پر نہیں رہیں گے میں دارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گا ہاتھ ادا کر کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول پر نہیں جائیں گے دین کام پر کھڑے ہو جائے گا یہ دورے قرآن پر محل ہو جائے گا اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی تاتھ کریں گے انشاءاللہ ماباب کی خدمت کریں گے انشاءاللہ بی بی کو ہسائیں گے ماباب پر رولیں گے ہاں ہائی انشاءاللہ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیخائلوں نے دین رہنگا شیخ کے گھر میں پلے کالش کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کھے کھے چکر میں تو روٹی بگئے بڑی شیخ کی تاتھ میں تو چھوٹی بگئے نمانی بات بائیس کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بگئے واخر دعوانا علی الحمدلہ